ایک نئی فیڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افغانستان کی درہاں آسام میں اسلامی نظام دانے کا اعلان بھارتی فوج کے خیلات کے لیے تالیبان سے مدد مانگ لی آپ ہمیں ٹریننگ دیں ہم خود بھارتی فوج کو آسام سے باہر نکال پھینگیں گے اب آسام کی اپنی آرمی ہوگی جو بھارتی فوج پر کہر بن کر ٹوٹ پڑے گی موڈی سرکار کو آسام کے مسلمانوں پر ظلم کرنا مہکہ پڑ گیا آسام کی آزادی کا وقت قریب آگیا جبکہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوش خبری کشمیر سے پہلے اب آسام آزاد ہوگا نوجمان مجاہدوں کے حوصلے دیکھ کر تالیبان خوشی سے نحال آسام کا چیف منسٹر موڈی کے سامنے جا کر گڑ گڑانے لگا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ آسام کے مسلمانوں کو اپنی آزادی کے لیے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی موڈی سرکار پاکستان سے آزاد کشمیر لیتے لیتے اپنی ریاستیں کیسے کھو رہے ہیں ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ہیوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ناظرین آپ نے لازمی طور پر یہ قحابت سن رکھی ہوگی کہ سو سنار کی ایک لوہار کی اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے لیکن اگر ان دونوں باتوں کا عملی جامعہ دیکھنا ہو تو پھر آسان کے مسلمانوں کو ہی دیکھ رہے ہیں یہ مسلمان چوہتر سال سے بھارتی حکومتوں کے مظالم اور خاص کر دوہزار شودہ سے جب سے موڈی وزیر آزم بنا ہے اس کی بربریت کو برداشت کر رہے ہیں لیکن اب ان کی برداشت جواب دے گئی اور انہوں نے موڈی کے خیلاف اعلانیں جنگ کر دیا ہے ماضی میں ایسی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ محکوم جب بھی حاکم کے خیلاف نکلا ہے تو پھر حاکم کی حاکمیت کو چھین کر بھی اس نے سانس لیا ہے اور روز مرہ کی زندگی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی کمزور آدمی کسی طاقت پر کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے تو طاقت پر کا سارا گمان ہرائی ہو جاتا ہے اور پلک جپٹے ہی کمزور کا طاقت پر پرخلبہ ہو جاتا ہے آسان میں کچھ ایسا ہی ہوا آسان کے مسلمانوں نے بھی اپنی آزادی کے لیے کوششیں شروع کر دیں اور اعلان کیا کہ اب آسان کے مسلمان اپنی الگ فوج بنائیں گے جو مولی کی فوج جسے وہ بھارتی سورما کہتے ہیں انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلائیں گے اور سب سے حیران گن بات یہ ہے کہ آسان کے مسلمانوں کو فوج بنانے میں مدد کے لیے طالبان میدان میں آ گئے ہیں ناظرین مصدقہ اطلاعات کے مطابق آسان کے ایک ہزار سے زائد موجوان افغان طالبان کے پاس پہنچے ہیں اور انہوں نے افغان طالبان سے درخواست کی ہے کہ وہ انہیں بھارتی فوج کے خلاف لڑنے کی ٹریننگ دیں اس خبر نے موضی سرکار کی ہماہیاں اڑا دیں کیونکہ طالبان کے کارناموں کو پوری دنیا جانتی ہے اور سب جانتے ہیں کہ کیسے ننگے پاؤں انہوں نے بڑے بڑے بھوٹوں کوالوں کو زیر کیا ہے بیس سال انہوں نے کیسے جماع مردی کے ساتھ طاقتور ترین دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پھر وقت آیا کہ سب نے دیکھا کہ جب محکوم حاکم بن گئے تاریخ نے اپنے آپ کو دور آیا اور وہ لوگ جو دنیا سے مو چھپا دے تھے کہ کوئی انہیں پیس چانگ نہ لے وہ اقتدار کے ایوانوں میں نعرہ تکبیر بڑھتے ہوئے داخل ہوئے دنیا جنہیں دیشتگرد قرار دے رہی تھی انہیں ہی حکمران تسلیم کرنے کے پر طول رہی ہے آج کی دنیا میں مضاہمت کی اس سے بڑی کوئی داستان ہو سکتی ہے اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے بھلا موڈی حکومت شروع دن سے طالبان کی ناقد رہی ہے انہیں کے پاس موڈی کے دیش میں بسنے والے مسلمان آزادی حاصل کرنے کی مشکل لینے پہنچ گئے اور اگر یہ نوجوان جن کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ افغانستان پہنچے ہیں اگر یہ طالبان کی تریننگ کو پاس کر لیتے ہیں تو پھر یقین مانئے کہ ان کا مقابلہ کرنے کی استطاعت موڈی کے فوج کے پاس نہیں موڈی کی بھوکی ننگی اور مسلمانوں کا خون پیتی یہ فوج ان مجاہدین کا مقابلہ کرنے سے کاثر ہوگی ناظرین سنتالیس میں تقسیم کے بعد بھارت کی فضاہ کبھی بھی مسلمانوں کے لیے سازگار نہیں رہی تاہم جب سے نرندر موڈی اور ان کا ٹولہ برسرک اقتدار آیا ہے مسلمانوں کے خلاف ریاستی سطح پر نفرتوں میں خاصا اضافہ ہوا ہے اور یہ سرزمید ان پر اس قدر تنگ کر دی گئی ہے کہ اس کا تصور بھی لرزا دیتا ہے بھارت کے سنجیدہ ہلکے بھی یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ ملک میں جس انداز سے اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کیا جا رہے ہیں اگر یہ پالیسی ترک نہ کی گئی تو اس سے خود ریاست بہت بڑے نقصان سے دو چار ہو سکتی ہے موڈی سرکار کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے جو ہی کوئی مہانہ ہاتھ آتا ہے مسلمانوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے نرندر موڈی کی منافقت دیکھئے کہ وہ ایک طرف سب کا ساتھ سب کا وقاس ان کے وقاس اندھی زبان میں ترقی کو کہتے ہیں کنارے لگاتے ہیں اور دوسری جانے مسلمانوں کے خلاف تاثر تک نظری اور نفرتوں کو پرپان چڑھا رہا ہے آج کل ریاست آسام کے ایک کروڑ مسلمان موڈی کے نشانے پر ہیں اور انہیں آسام سے بے دخل کرنے کے لیے نامنہات پانونی جواز تلاش کرنے کی تیاریاں کیچا رہی ہیں جو کی زور شور سے جاری ہیں ترون گو گوئی جیسا متعصف شخص براجبان رہا جس کے دور میں مسلمانوں کے مسائل میں بے پناہ اضافہ ہوا اور اس نے انہیں پریشان کرنا میں کوئی قصد اٹھانا رکھی آج کل آسام کے وزیر اعلیٰ پارٹیا جنتا پارٹی کے رہنما سونوں وال ہیں جو دوہزار سولہ میں اس منصب پر فائز ہوئے ان کے دور میں بھی مسلمانوں کے حصے میں مایوسی کے سوا کچھ نہیں آیا ناظرین ریاست آسام بھارت کے شمال مشرق میں واقع ہے اس کا دارالحکومت دسپور ہے یہ ریاست گھنے جنگلوں اور سرسبز پہاڑوں کی سرزمین کہلاتی ہے آسام کی مجموعی آبادی میں مسلمانوں کا تناسب چانتیس فیصد بتایا جاتا ہے آسام کے اکثر مسلمان بنگالی زبان بولتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر الزام لکھایا جاتا ہے کہ یہ بنگالیں ہیں آسام میں مسلمانوں کی شہریت کا معاملہ گزشتہ انتالیس برس سے انتہائی سنگین چلا آ رہا ہے ماضی میں ایسے لا تعداد واقعات رونما ہو چکے ہیں جب ریاستی اداروں کی حلدہ شیری سے متشدد ہندو تنظیموں نے مسلمان آبادیوں پر حملے کیے جن میں ہزاروں افراد جانبھاک ہوئے اور ان کی جائدادیں برباد مسلمانوں کو مختلف ادوار میں بنگالی ہونے کے الزام میں موت کے گھاٹ اتارا جاتا رہا ہے ناظرین حال ہی میں ساری دنیا نے دیکھا کہ موڈی حکومت کی پولس نے آسام کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی نئی داستانیں رکم کی ہیں اور اس پیڈیو کو کوئی بھلا کیسے بھولا سکتا ہے جس میں سرقاری فوٹوگریفر نے ایک مسلمان کی لاش کی بے حرمتی کی اس فوٹوگریفر نے ایک مسلمان کی لاش کی بے حرمتی کی جس پر او آئی سی اور عرب ممالک نے موڈی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا موڈی کے بھارت میں مسلمانوں کو اپنے ہی ملک میں محاجر بننے کا خواہ ہے لیکن وقت ایک سا نہیں رہتا آج جو مسلمان نوجوان طالبان سے ٹریننگ لینے پہنچے ہیں کیا پتا انہی میں سے کوئی زہیر الدین باپور نکل آئے کوئی اورنگ زیب نکل آئے آنے والے وقت کو کوئی بھلا کیسے جان سکتا ہے حالات کا دھارہ بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی اور آج کو حاکم ہیں کل کو وہ محکوم اور صاحب مسند ہیں وہ بھیک منگتے بن جائیں دوستو مسدقہ اطلاعات کے مطابق آسان کے ایک ہزار سے زائد نوجوان افغان طالبان کے پاس پہنچے ہیں اور انہوں نے افغان طالبان سے درخواست کی ہے کہ وہ انہیں بھارتی فوج کے خلاف لڑنے کی ٹریننگ لیں اس خبر نے موڈی سرقار کی ہوایاں اڑا دی ہیں کیونکہ طالبان کے کارنامہ کو پوری دنیا جانتی ہے سب جانتے ہیں کہ کیسے ننگے پاؤں انہوں نے بڑے بڑے بوٹوں فالوں کو زیر کیا ہے بیس سال انہوں نے کیسے جمع مردی کے ساتھ طاقتور درین دشمن کا ٹٹ کر مقابلہ کیا اور پھر وقت آیا کہ سب نے ریکھا جب محکوم حاکم بن گئی تاریخ نے اپنے عابد کو دورایا اور وہ لوگ جو دنیا سے مجھ چھپاتے تھے کہ کوئی انہیں پہشان نہ ہوئے وہ اقترار کے افغانوں میں نعرہ تکبیر پڑھتے ہوئے داخل ہوئے ہیں آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانے مل سکے شکریہ